السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین کرام ہمارے سامنے ایک سوال ہے سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب عبدالقادر صاحب ہیں مردیشور صوبہ کرناٹکہ سے سوال کر رہے ہیں اپنے سوال میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک معزز دینی بہن کا سوال ہے انہوں نے سوال کیا ہے کہ صلاة الحاجہ کی جو نماز ہے دو رکت سنت کیا صلاة الحاجہ کی دو رکت سنت نماز حدیث سے ثابت ہے برائے مہربانی اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے ہمارے معزز بھائی جناب عبدالقادر صاحب اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام صلاة الحاجہ کے نام سے کوئی بھی متعین روایت بلکل ہی ثابت نہیں ہے البتہ صلاة الحاجہ کے نام سے جتنی بھی روایتیں ہیں وہ روایتیں یا تو ضعیف ہیں ناقابل اعتبار ہیں یا پھر موضوع منگھڑت اور بناوٹی روایتیں ہیں سب سے پہلے صلاة الحاجہ کے بارے میں جو روایتیں ہیں اس کو غور سے سنیے حدیث ہے جامع ترمیزی ابواب الوطر بابو ماجہ فی صلاة الحاجہ حدیث نمبر چار سو انیاسی جامع ترمیزی فور ہنڈرڈ سیونٹی نائن نمبر کی روایت ہے عبداللہ بن ابی اوفا الاسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالی سے یا مخلوقات میں سے کسی سے بھی کوئی حاجت ہو کوئی ضرورت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ خوب اچھی طریقے سے وضو کرے دو رکت نماز پڑھیں اور دو رکت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا جو یہاں پہ حدیث کے اندر ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اللہم انی اسألوک موجبات رحمتکا وعزائم مغفرتکا والغنیمت من کل برن والسلامت من کل اسم اسألوک اللہ تدع لی ضمبن الا غفرتہ ولا ہم من الا فرجتہ ولا حاجتہ یا لک رزن الا قضیتہ لی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی کے لیے بندہ جو بھی دعا ماغے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے مقدر میں لکھ دے گا اس کی قسمت میں لکھ دے گا یہ روایت ہے جو جامعہ چرمیزی حدیث نمبر 489 کی ہے ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہی روایت سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1384 پہ بھی ہے لیکن اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے فائد بن عبد الرحمن یہ جو راوی ہے محدثین شارحین ماہرین جرہ و تعدیل جتنے بھی ماہرین علماء کرام ہیں انہوں نے اس راوی کو بلکل ضعیف قرار دیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ جو کہ حدیث میں اصول حدیث میں حدیث کے سند و مطن میں بہت ہی بڑا مقام رکھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے فائد بن عبد الرحمن کے بارے میں کہا ہے کہ منکر الحدیث اور جس راوی کو منکر الحدیث کہا جائے گا اس راوی کی کوئی بھی روایت قبل قبول نہیں ہوگی معاذ صامی نے کہا اسی طرح سے اسی طرح سے امام حاکم رحمہ اللہ نے فائد بن عبد الرحمن کے بارے میں کہا ہے کہ فائد بن عبد الرحمن عبداللہ بن عبیعفہ رضی اللہ عنہ سے موضوع بناوٹی اور منگھڑت روایتیں بیان کرتا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو روایت ہے جامعی تریویزی کی یہ روایت سند کے اعتبار سے بلکل ہی ناقابل اعتبار ہے بہت سخت ترین ضعیف ہے لہذا اس روایت کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلت الاحادیش الضعیفہ دیکھیں امام البانی رحمہ اللہ کی دو کتاب ہے سلسلت الاحادیش الصحیحہ اس کے اندر انہوں نے صرف صحیح روایتوں کو نقل کیا ہے صحیح روایتوں کو اس میں پیش کیا ہے اور ان کی دوسری کتاب ہے سلسلت الاحادیش الضعیفہ اس کتاب کے اندر جو بھی روایتیں انہوں نے پیش کیا ہے وہ روایتیں سند کے اعتبار سے بھی مطن کے اعتبار سے بھی بلکل ہی کمزور ہے ناقابل اعتبار ہے ضعیف ہے لہذا روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سلسلت الاحادیث الضعیفہ حدیث نمبر 5287 نمبر کی روایت وہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میں تجھے ایک دعا نہ سکھاؤں کہ جب تم کو کوئی غم ہو کوئی پریشانی ہو تو اپنے رب سے دعا کرو اللہ کے حکم سے دعا قبول ہو اور تمہاری پریشانی اور غم سب دور ہو جائے اس کے بعد پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو یہاں پر نقل کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وضو کر کے دو رکعت ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و سنا بیان کرو اپنے نبی کے اوپر درود پڑھو اور اپنے لئے اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرو اور اس کے بعد ایک دعا سکھ لائے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ بتلایا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو ضعیف کا وعلوم ہے یعنی جو کمزور روایتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں ان روایتوں کو صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے لہذا یہ روایت صحیح نہیں ہے دوسری بات امام البانی رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب ہے زعیف الترغیب اس کے حدیث نمبر چار سو سترہ پہ اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سخت ضعیف کہا اور کہا کہ اس روایت کی جو سند ہے دیکھئے اگر سند صحیح نہیں ہوگی روایت بھی صحیح نہیں ہوگی سند صحیح ہو تو روایت صحیح ہوگی تو کہا کہ اس کی سند میں بڑی تارکی ہے اور اس سند کے کئی رابی مجہول ہیں اور یاد رکھئے اگر کسی بھی سند کے اندر ایک رابی بھی مجہول ہوگا وہ پوری روایت ڈیمیج ہوگی یعنی وہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں مانی جائے گی بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس روایت کو کسی نے اپنے طور پر بیان کر دیا ہے اسی طرح سے ایک تیسری روایت بھی ہے سید سابق ان کی کتاب ہے فقہ السنہ اس کے وولم نمبر ایک پیج نمبر دو سو تیرہ پہ سید سابق نے لکھا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسنت کے اندر ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور مکمل وضو کیا مکمل وضو کرنے کے بعد اس نے دو رکعت نماز ادا کی اور مکمل نماز ادا کی اس کے بعد وہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیر سویر ضرور دے گا اس روایت کو نقل کیا کس نے سید سابق نے کس کتاب کے اندر فقہ السنہ کے اندر فقہ السنہ کے اوپر تخریج اور تعالیٰ کرتے ہوئے امام البانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے تمام المنہ تمام المنہ اس کے پیج نمبر دو سو ساٹھ پہ لکھتے ہیں امام البانی رحمہ اللہ کہ یہ حدیث کیسے صحیح ہوگی یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی ہے یہ حدیث بالکل ناقابل اعتبار ہے کیوں ناقابل اعتبار ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے میمون ابو محمد المرائی التمیمی اس راوی کو امام ابن معین اس راوی کو امام ابن عدی اس راوی کو امام زہبی یہ تینوں جو محدیسین ہیں نا حدیث کے سند کے جو راوی ہوتے ہیں اس کے ماہر ہیں تینوں امام ابن معین بھی امام ابن عدی بھی اور امام زہبی بھی یہ تینوں حدیث کے راویوں کے ماہر ہے کہ کون راوی صحیح ہے کون راوی صحیح نہیں ہے جیسا کہ کسی بھی چیز کا کوئی ماہر ہوتا اس کے ہر باریکی کو جانتا ہے یہ تینوں امام ان چیزوں کو جاننے والے تینوں امام نے کہا ہے کہ مائمون ابو محمد جو ہیں یہ مجہول راوی ہیں اور کسی بھی سنت کے اندر ایک مجہول راوی بھی ہوگا وہ روایت صحیح نہیں ہوگی اس کے علاوہ دو اور روایتیں ہیں لیکن وہ روایتیں بالکل بناوٹی ہیں یعنی کسی نے بناوٹی بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیا ہے تو ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوئی کہ یہ جو صلات الحاجہ بول کر کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں صلات الحاجہ نام سے کوئی نماز نہیں ہے صلات الحاجہ نام کی کسی بھی نماز کا کوئی ثبوت حدیث سے نہیں ملتا ہے البتہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو کچھ بہت ہی اہم ترین معاملہ سامنے آ گیا ہو یا بہت ہی زیادہ غم اور پریشانی ہو تو آدمی دو رکعت نماز پڑھ کے دو رکعت نماز پڑھ کے نفل کی نیت سے صلات الحاجہ کی نیت سے نہیں ابھی استخارہ کی نماز پڑھیں گے تو کیا نیت کریں گے استخارہ کی نماز پڑھ لیں کریں گے نا کریں گے کی نہیں کریں گے زہر کی نماز پڑھیں گے تو کیا نیت کریں گے زہر کی نماز ادا کر رہے ہیں رات میں تحجد کی نماز پڑھیں گے تو کیا نیت کریں گے تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح سے اگر کسی آدمی کو کوئی ضرورت ہو کوئی حاجت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو یا اسی طرح سے اس کے اوپر کوئی غم یا پریشانی ہو یا سامنے کوئی بہت ہی اہم ترین معاملہ ہو تو دو رکت نفل نماز نفل کی نیت سے پڑھے بس اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں بس جیسے معمولی نماز پڑھتے ہیں وہ اس سے نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اتنا ثابت ہے لیکن اس نماز کو صلات الحاجہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی نماز کو کوئی نام دیں گے اس کے لیے حدیث سے اس کا ثبوت ہونا ضروری ہے کسی بھی نماز کو کوئی جیسے عیب کی نماز کیوں کہتے ہیں کیونکہ حدیث سے ثابت ہے ہے نہ حدیث سے ثابت استخارہ کی نماز کیوں کہتے ہیں کیونکہ حدیث سے ثابت ہے تصویح کی نماز کیوں کہتے ہیں کیونکہ حدیث سے ثابت ہے اسی طرح سے صلات الحاجہ کی نماز یا صلات الحاجہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی ضرورت ہو کوئی پریشانی ہو کوئی مسئیبت ہو کوئی غم ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو تو دو رکت نفل نماز پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورة البقرہ کے اندر آیت نمبر 153 کے اندر ایمان والوں کو مخطب کر کے کہا کہا کہ ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو کس کے ذریعے سے؟ سبر اور نماز کے ذریعے سے اسی طرح سے سنے نبی دعوت کتاب السلام کی روایتیں و حضیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم ہوتی کوئی پریشانی لاحق ہوتی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اہم معاملہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے صرف نماز کا ذکر ہے دو رکت چار رکت پڑھنے کا ذکر نہیں ہے لیکن چونکہ دو رکت نفل پڑھنے کا ہے تو دو رکت نفل پڑھ کر کے آپ دعا مانگ سکتے ہیں لیکن اس نماز کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ساری باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق قنایت فرمائے آمین